جمع ہو گیا ہے کافی ساری کچھیں انتبارے بھی جو ہے مٹی گر گر کے نیچے ہا رہا ہے اسلام علیکم ویوز تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر خریاد سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں جو میرے بہن بھائی دکھر تکلیف میں اللہ تعالیٰ ان کی دکھر تکلیف کو جو ہے دور کرے اسی نیک دعا کے ساتھ آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں ویوز تیسرا دن ہے لگاتار بھارش ہو رہی ہے اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پورے کھیتوں میں پانی پانی ہے پرسو سے بارش شروع ہوئی ہے دن کو موسم بلکل صاف ہوتا ہے ابھی دیکھ لیں کہ سورج نکلا ہوا ہے ہلکے ہلکے سے بادل بھی ہیں لیکن جیسے ہی رات ہوتی جاتی ہے تیز آندھی اور ساتھ میں تیز بارش اتنی ہوتی ہے حس سے بھی زیادہ تو میں آج آپ کو اپنا نیا گھر دکھاتا ہوں جو میرا بارش میں سارا ہی گر گیا ہے تو ہم نے تو بنایا تھا اولڈ کلچر آبیور سے شیئر کرنے کے لیے تاکہ جو پرانے ریتی ریواج ہے وہ آبیور کو دکھائیں کہ پرانے ریتی ریواج گاؤں میں ویلیج میں کیسے ہوتے ہیں تو کافی بہن بھائیوں نے کہا کہ یہ کیا ہے یہ کوئی تماشا بنا رکھا ہے تو ہم نے یہ گھر بنایا تھا فینل کی ویڈیو بھی بناتے رہیں گے اور آپ تمام بھائیوں کو جو ویلیج کا کلچر ہے اولڈ کلچر وہ بھی دیکھنے کو ملے گا تو ابھی میں آپ کو اس کا حال دکھاتا ہوں جو بھارش نے کر دیا ہے ساری دیواریں گر گئی ہیں سب کچھ گر گیا ہے تو یہ دیکھیں یہ سارا اس سائیڈ سے جو ہے گر گیا ہے یہ حال ہو گیا ہے ہمارے نیک گھر کے تو دیکھیں بھارش اتنی زور کی آئی ہے ابھی بھی بہت تیز ہوا چر رہی ہے یہ والی دیوار ساری گر گئی ہے اور یہ میرے جی گریڑے کا حال ہو گیا ہے یقین میں بڑی حفاظت سے میں نے اسے رکھا ہوا تھا میں نے کہا چلو کچھ دن سبر کر کے تھوڑا سا ویسے یہ خراب ہوا پڑا تھا میں نے کہا چلو کچھ دن سبر کر کے اس کو جو ہے پھر سے رپیر کروں گا لیکن اتنا بارش نے تائم ہی نہیں دیا باہت سے لگا تار آتی رہی ہے دن کو کام ہوتا ہے اور یہ دیکھیں اندر سے یہ حال ہو گیا ہے سارا جو فرنٹ میں نے دیوار بنائی تھی وہ بھی گر گئی ہے اور پانی ابھی تک کھڑا ہوا ہے بارش کا یہ دیکھیں پیچھے سے کیا حال ہو گیا ہے تو اب میں نے یہی سوچا ہے کہ اس کو جو ہے سارا توڑ کے یہاں سے اسے اٹھا لیتے ہیں اب اس کو جو ہے نیو بنائیں گے آگے نیا جتنے بھی میرے بہن بھائی ہمارے چاہنے والے ہیں نا وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ڈکیچر دکھائیں بیلچ کا سٹائل ہے وہ دکھائیں بیلچ میں کیسے رہا جاتا ہے جو پہلے پوگرام بھارش کا بنا ہوا ہے سورج بھی نکلا ہوا ہے تو کوئی پتہ نہیں کب تک بھارش آ سکتے ہیں کب تک آنڈی آ سکتے ہیں کوئی پتہ ہی نہیں جلتا جیگن بھارش چال ہوئی نا تو اس ٹائم ایک بھج رہے تھے اچانک سے ایسے بنا پوگرام کوئی سمجھ ہی نہیں آتی سب ختم ہو گیا یقین مانے دیکھیں بڑی محنت کی تھی میں نے اس پر بڑی محنت چلیں جو میرے رب کو منظور ہوتا ہے رب کی رضا میں جو راضی رہے انسان بس جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے ابھی چلتے ہیں گھر کی طرف اور بیگم سے حال حویلہ بھی پہتا ہے دیکھیں جی یہ حال ہے بارش کے پانی کے بلکل فل پانی جمع ہو گیا ہے کافی ساری کچھیں دیوارے بھی جو ہے مٹی گر گر کے نیچے آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ حال ہو گیا ہے اس طرف تو سارا پانی ہی پانی ہے کوئی سمجھ نہیں آتی پانی کہیں نکالنے کی جگہ ہی نہیں ہے چار طرف کھیت ہی کھیت ہے اگر اور زیادہ بارش آئی تو کمروں کو بھی خطر ہے خاص طور پر کچھ دیواروں کو اسلام علیکم اسلام علیکم بیٹے کے حال دیکھیں بارش کے وجہ سے لائٹ تھی نہیں اور احمد بیٹے کو مچھر نے کاٹ کاٹ گنا سوجش کر دیا ہے یہ دیکھیں احمد بیٹا ادھر اب یہ بڑا ہو گیا ہے یہ بس کہتا مجھے چھوڑ دو یہ دیکھیں احمد یہی دکھو احمد بیٹے کے حال دیکھیں اسے بچہ سے اوپر نہیں بیٹے چلا آپ اسے لیچھے چھوڑ دو اسلام علیکم بیٹا بیٹا کافی سارے بہن بھائیوں کے کومیٹس آئے تھے کہ خوش خبری جو آپ کب سنا رہے ہیں تو میں تو کافی دنوں سے ایک کشن کشنے بھنسا ہوا تھا سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے لیکن اب جا کے میں نے کانی کومیٹس کریں تو کافی بہن بھائی کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ خوش خبری جو آپ سنا رہے ہیں اور آپ کا بی بی کعبان والا ہے تو ایسے ہی کچھ کومیٹس تھے تو آپ بھر سے ہم ہر بات شیئر کرتے ہیں تو جب بی بی آئے گا تو تو تب ہی آپ دست کو ضرور بتائیں گے انشاءاللہ ضرور بتائیں گے تو ابھی تو ویسے میں دیمار تھی کافی جنوں سے آپ کو پتہیں گے تو مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ جب وہ ہمارے گھر میں جب میرا چینل اروج پہ تھا تو تب میرے ساتھ جو ہے سب کھڑے ہوئے تھے تو اب مجھے اس بات کا بہت ہی زیادہ سو سے ہوا ہے کہ میرا چینل ابھی آپ کو پتہ ہے کہ گروہت جو ہے میرے چینل کی بلکل جو ہے وہ کم ہو گئی تھی اور جو میلا لگا ہوا تو ہوتا تھا ہمارے خیب میں آپ نے دیکھا ہوا روم کے لگے ہوئے ہوتے ہیں کافی سارے وہ ختم ہو گئی ہیں تو بہت ہی زیادہ پریشانی ہوتی ہے جب اپنے جو ہے ساتھ چھوڑ جائے تو بہت ہی زیادہ پریشانی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے میں تو ہر کسی کا ساتھ دیتی ہوں جو ہمارے ہمسائیں ہوتے ہیں جب بھی کوئی پریشانی ہو تو ہم ضرور جاتے ہیں یہ میں یقین مانے کہ میں اپنی بھرادر میں پانچ پانچ دل اپنا کام چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے ہسپیٹر رہا ہوں لیکن بات یہاں سے جو نکلتی ہے وہ یہاں لگی ہے مجھے دکھ اس بات کا ہوا ہے کہ دیکھیں مجھے پیسہ ایک چیز ایسی ہے پیسہ ہاتھ نہیں مجھے 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 کسی سے کوئی گلا شکوانی ہے سوکھ میں یعنی کہ اچھے بات میں ہر کوئی ساتھ ہوتا ہے لیکن اچھا آدمی اچھا انسان ہوا ہے جو دکھ میں ساتھ دے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ بنایا ہوا ہے اور پریشانی اس بات جو ہمارے خود کے اپنے رشتے دار تھے جتنے بھی تھے آپ کو پتہ ہے میں اتنی زیادہ بیمار ہوئی ہوں آپ سوچ بھی نہیں سکتے میرے شوہر کو پتہ ہے کہ میں کتنی زیادہ بیمار ہوں آخری جب وہ مجھے زیادہ تیز بخار ہوا تھا تو آخری دن میں نے شاید کو کہہ دیا تاکہ آپ نہ میرے ساتھ بہنے بائیوں کو بلائیں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے خود کو بھائی پتہ نہیں ہے تو خود بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی میرے ساتھ کے اپنے جو جتنے رشتے دار ہیں وہ نہیں ہے مجھے پوچھنے تاک بھی نہیں ہے آپ دیکھا ہوگا کہ میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے ہمارا حال پوچھنے آئے یہ سب کچھ دیکھ کے نا مجھے ایک چیز کا اچھے طریقے سے پتہ لگ گیا ہے کہ آج کے دور میں وہ نہیں ہے لیکن بھلائی کا صلاح یہ ہی ملتا ہے جو آج ہم میاں اور بیوی پہ گزری ہے رب کی ذات جانتی ہے یہ چیز ہے نا گروان ہمارے سریکہ کی زبان میں آپ اردو زبان میں سمجھاتا ہوں گروان جو ہے وہ جھانکنے کے لیے ہوتا ہے پہلے اپنے گروان میں جھانکیں بعد میں دوسروں کو دیکھیں دوسرے جتنے بھی قریب ہوں لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں دکھ ہے یا پریشانی ہے تو جا کے پوچھ بھی لیں تو اتنا تاک بھی ذہمت میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلی دیکھنے میں انسان ہر کسی کو یہ کہتا ہے یار یہ ٹھیک ہے یار یہ تو ماشا اللہ موٹا تائزہ ہے لیکن اصل بات بیوز پتہ کیا ہے دیکھنا اور غور سے جا کے اس کو پرکھنا وہ چیز ہے ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے میں نے اس کے ساتھ دو ہفتے گزارے ہیں بیماری کے ساتھ اسے لے کے آتا ہوں جاتا ہوں ہسپیٹل سے مجھے پتہ ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یقین مانے آج کل انسان میں ہے ہی کیا میرا چینل بنایا ہے نا اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم ڈک جو بھی میری برادری میں میرے پاس چل کے آیا ہے نا میں نے اس کی سپورٹ کیا لیکن اب وقت یہ آگئے مجھے ہسی بھی آتی ہے اور مجھے سوچنے میں ایک ہیف سی محسوس ہوتی ہے وہ کیا بات کیا ہے کوئی بھی ہماری برادر میں آئے نا تو وہ کہتا ہے ہم اس کے گھر اگر دکھ تکلیو میں چلے جائیں یا سکھ میں چلے جائیں کہیں ہمارے ویڈیو نہ بنا لے اللہ اکبر کبیرہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک یوں یہ کسی پہ تنز نہیں ہے دل میں احساس تھا جو میں نے آویور سے شیئر کر دیا کیونکہ میرا بھی دل کا بودھ جو ہے ہلکا ہو جائے گا تنز نہیں کر رہا اور نہ ہی میں اپنی برادر میں کسی پہ بات کر رہا ہوں یہ ایک اپنے دل کا احساس جو ہے وہ آویور سے شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا دنیا داری یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی اس نے ایسی چلتے رہنا ہے مزید اس نے آگے بڑھنا ہے پیچھے نہیں جانا تو اپنوں کے لیے اپنی برادری کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے دکھ میں سکھ میں یہ جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا میں بھی تو ہوں اللہ کا شکر ہے مجھے جب بھی کہیں دکھ ہو تکلیف ہو تو سب سے پہلے میں انشاءاللہ سب سے پہلے حاضر ہوتا ہوں ہاں یہ ایک الہتہ بات ہے یوٹیوب جو ہے میں نے اس لیے بنایا ہے کہ میں آپ تمام بہن بھائیوں سے اپنی فیملی کے دکھ سکھ شیئر کرتا ہوں تو کسی جگہ پہ میں ویڈیو بنا سکتا ہوں کسی جگہ پہ نہیں بنا سکتا لیکن جاتا میں فاسٹ پہلے ہی ہوں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ادایت دی تو ہر انسان کے لیے میں اچھا وسیلہ اچھا ذریعہ بنوں گا حق ہمسائیوں کے لیے بھی